میرے ساتھ اس سبت جمہو کشمیر سے ایک ایسا پریوار آیا ہے جس کی تین پیڑیاں راملالہ کے درشن کے لیے آئی ہیں آئیے ان سے بات کرتا ہوں ان تین پیڑیوں سے بات کرتا ہوں ان کو راملالہ کا درشن کر کے کیسا لگا راملالہ کا درشن کیا آپ نے ہاں ہاں درشن کی وہ اچھا درشن ہوئے درشن ہوگئے آج کل بھی ہوگئے آج ہوگئے کل ہمارے سب پرسن پسند نہیں تھا نا ہم درشن نہیں کر پائے وہ آج درشن میں پڑی ہوں ہمارے ساتھی جو ہیں نا بلی مالی مادہ کر دیئے وہ سب کشن لوگوں نے جینا ہے میرے پیچے میں بہت ہی آرام سے یہ سبھی لوگ پریشان ہیں میرے کو دیکھے 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 میں کیا کر سکتی ہوں آپ کو درشن کر کے کیسا لگا مجھے ایسا لگا کہ میں 85 سال کی عمر ہے 85 سال میرا صحیح آج ہی عرصہ لگا ہے جب بھگوان رام کے درشن ہوئے کہ رام کے درشن بالکل ایسا لی رام بولنے والے رام وہ مجھے محسوس ہوئے اور اسے پورا بھارت جو ہے وہ پورے سنسار میں چھا گیا ہے بھگوان اگا رہتے ہیں تو وہ اس میں رہتے ہیں بھارت میں رہتے ہیں اور اس لیے کہا ہے کہ بھارت جو ہے ایک ہے ڈیوائن نیشن ہے جو جتنے دیو 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 تر رہتے ہیں وہ سارے بھارت میں رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جو ہم لوگ ادھر سے آیا ہیں ہم پر بھی رام جی کا اثر ہے ہم ایک دوسرے کو بابنوں دیکھتے ہیں باب کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے میں رام کا بہت سے ہو گیا ہے کیوں جیسے نیشتہ سے ہم آئے ہیں اسے عمر میں دکتے سے آیا میری بیٹی یہ بکیل ہے شالی شرما بڑے کسی سے تہیتری کو آگے پچھے کر کے یہاں پر لیا ہے وہ یہ بڑی اپنے میں محسان ہے اور وہ یہ بڑی افلافد ہے اسے ساری ان کی یادرہ کی ہوئی ہے بچوں نے ساتھ دیا ہے کہ میری بائیف ہے نیشنل باڈی شاہدہ شرما ہے جتنے ساتھ سے یوں ملے تو میں یہ سکتا ہوں کہ رام پورا باس ہویا ہے اور اسی باس سے مجھے بورا بشواس ہے کہ میرا جنم کر گیا ہے جنم حرم کی چمیلہ ہوتا ہے سانسار میں وہ مجھے دل سے قطب ہو گیا ہے کہ میں بڑی بگوان رام کا ہے اور بگوان رام نے مجھے جنم حرم سے تار دیا ہے تو اسی طرح سے یہ باہم نے کرتا ہے کہ بگوان جو میری لیٹر لائف ہے وہ بھی اسی طرح سے اچھی طرح سے پیتے ہیں اچھے ساتھ سو ہوں اچھے اچھے تیر سیاتھ رہے ہوں آپ جیسے پترکار ملے جو ہمارے اس چیز کو سارا سمبود کرتے ہیں گوگری میں کہتے ہیں سوہ ترسہ سیرے گانڈ جیترال سلسلہ ہوا ہے آخر آپ ختم ہوتی ہے پترکاروں پر پورے دیش کو دیا جاتا ہے یہ آپ کی بڑی مہم ہے میں پہر آپ لوگوں کو دنبادی کرتا ہوں یہاں کا ایڈنسٹیشن کا ہے یہاں کا جتنے بھی ہیں موڈی جی ہے جوگی جی ہے سبھی کا وہ دنباد کرتا ہوں اور یہ دوارہ واپس آئیں گے موڈی ہمیشہ رہیں گے جب تا جندہ ہے اور جیسے ہمارے جوگی جی ہیں وہ بھی رہیں گے کیوں؟ درم کی جائے ہوتی ہے بارت ماتا کی یہ صروب ہے موڈی اور جوگی کی بیچ میں نظر آتا ہے آپ اس پریوار کی دوسری پیڑی ہے راملالہ کے مندر کے بننے کو لے کر جمہو میں کیسا ماہول ہے جمہو میں بہت اچھا ماہول ہے ہر بندے کے اندر اچھا ہے ہر بندے کے اندر اچھا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی آئے اور راملالہ کیا کے درشن کرے موڈی جی جوگی جی نے بولا تھا کہ ابھی آپ سب لوگ روپ جائے مجھے لگتا ہے میں پورے جمہو پشمیر کی طرف سے میرے پیتا چی میرے باتا چی ہم سب انہی کے طرف سے آیا آج اپنے جو ماتھا دیکھا جو بھگوان سے پراتا کی وہ کھالی ایک اپنی لینی پورے جمہو واسیوں کے لیے پراتا کی میں اجودیا کے شریعہ یوگی صاحب کی آبھاری ہیں پیہ موڈی کے آبھاری ہیں جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا افسر پردان کیا جائے شریعہ جائے شریعہ اب جب راملالہ کی موڈی کے سامنے آپ کھڑی ہو پہلی بار وہ کیسا بھاو آیا کہ اس موڈی کو دیکھے موڈی کو دیکھے ہمیں ایک رونہ ساہی آگیا اپنے آپ ہمیں اتنے بھاوک ہوگے ہمیں پتہ ایسا لگا ہے سمکش پورے رام بھگوان ہمارے سامنے کڑیا توری پتی بالا جی ہمارے سامنے کڑیا ہمارے پاس شبد ہی نہیں ہے ہم آپ کو کیا بولیں اس سمیں وہ محول ہی کچھ الگ تھا وہ ہم ابھی بھی بیائی نہیں کر سکتے آپ کو میرے کو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا تو رام لالہ سے کچھ مانگا آپ نے لیے میں نے مانگا بہت میں نے میں آپ کو بدا نہیں سکتا جائے شریرام جائے شریرام جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے جب میں کشمیر سے آیا ہوا یہ پریوار پوری طرح سے رام میں ہو چکا یہ پریوار ہی رہے یہ پورا دیش اور بیدیش اس سمائے رام کی بھکتی میں ڈوبا پڑا ہوا ہے میں ایودھیا سے اکھل پانڈے جانے جاگن کھلو